السلام علیکم آپ کا در سب و بکر صدیخ آج میرے اببہ کے کزن کے غر پر جلسہ ہے چلئے آپ کو بتلاتا ہوں وَمَنْ يُذْلِلْهُ فَلَا حَادِيَ لَا فَمَا بَعْدْ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَىٰ فِي شَانِ حَبِيْبِهِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُصَرُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَصَلِيمًا تَصْلِيمًا اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَلَىٰ تَصْلِيمًا 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 اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَلَىٰ تَعَلَىٰ تَصْلِيمًا 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 اس کے تعلق سے اللہ اور رسول کی جو احکامات ہیں اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگی میں اس کو رائع کرنے کے لیے یہاں جمع فرمایا الحمدللہ سمع علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی ہم کو جو پیدا فرمائے ہیں اس کے ایک وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انسان اور جن کو محض اپنی بندگی یعنی عبادت کے خاصل پیدا فرمائے ہیں تو ہمارا مقصد بندگی وہی ہے اب یہ اینک ہے چشمہ لگائے کیوں جو نظر دور کی کم ہو گئی اس کو وہ لگاتا ہے خرید کی نظر بھی کم ہو گئی تو اس کو بھی چشمہ لگتا ہے اور باز لوگوں کو دور کیا اور خرید کی بھی نظر کم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے چشمہ بنایا جاتا ہے اس کا کام یہی ہوتا ہے اب روح کام میں نہیں آیا کام نہیں دی رہا تو نکال دیتے دوسرا لیتے تو مقصد ہوئی تھے نا بنانے کا دوسرا کیا ہے دوسرا کچھ مقصد نہیں ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم کو بنا کے اس کا مقصد بیان فرما دیئے میری بندگی میں تم زندگی ہو جانا بس عبادت ہے حق میں میری تمہاری تمام زندگی گزرنا ہے تو خیر وہ تفصیلات میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی موقع دلے ایسے ہی جب بیٹھے ہیں تو اس کا تذکرہ تفصیل سے کروں گا لیکن موجودہ حالات کے حساب سے اب جو حالات بنے میں ہیں آب و ہوا بنیئی ہیں دنیا بھر میں جو وبا چل پڑی ہے وبائی امراض کا جو ماحول بن گیا ہے ہر ملک میں دنیا بھر کے تمام ملکوں میں وبا پھیلی گیا ہے وبا کیا ہے وہ کہ فورونا وائرس کوویڈ نائنٹین جس کو بولتے ہیں لوگ یہ وائرس آ گیا ہے پورے لوگوں میں پھیلی گیا ہے تو یہ جو وبا پھیلتی ہے ایک اللہ تعالیٰ کی عذاب کا ایک شکل ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں کے لیے بعض بندوں کے لیے تو عبرت بنتی ہے کہ تاکہ وہ صدر جائیں بعض لوگوں کے لیے سزا کی طور پر بن جاتی ہے تو یہ جو اس کی اصل جو بتاتے ہیں چینہ کا ایک شہر ہے وہ ہانگل کے شہر وہاں پر بڑی انڈسٹری ایریہ ایریہ بن گیا وہاں پر بہت سارے آبادی بڑھ گئی تو وہاں کے لوگ کیا کرنے لگے کہ بھئی ایک قسم کی خاص بلی اور چمگا در جو چمڑی کی چڑی جو بلتے ہم لوگاں وہ چمگا در جو خاص قسم کا تو اس کو کھانے لگے لوگ ایسے جنہ کے لوگ ہر چیز کھاتے ہیں سامان بچوں سارے چیزیں جتنے بھی جانورے تمام کے تمام کھانے والے انہوں کو کوئی ہے نہیں اللہ کو مانتے ہیں نا رسول کو مانتے ہیں تو وہ اللہ کی خدرت کا جو خانون ہے اس کو توڑنے کی وجہ سے وہ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو کھاؤ بولے وہ چیزوں کو چھوڑ دے کے نہیں کھاؤ بولے تو اللہ کے خانون کو توڑے تو اللہ کے خانون کو توڑنے کی وجہ سے ان کے اوپر ایک عذاب کی شکل سے اللہ تعالیٰ نازل کیے ہیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہاں زیادہ تر ایمان والوں پہ ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کرے ہو کہ مزیدوں کو مسمار کر دینا اور نمازیوں کو جو واقعات میں جو وارسفوں میں آتا ہے اس میں جو آتا ہے کہ نماز مزیدوں کو گرا دینا نماز نہیں پڑھنے دینا اور خود ان عورتوں کے لئے برخہ وغیرہ کا احتمام کرتے تو وہ برخہ منع کر دیئے سمجھے برخہ نہیں پھننا اور روزوں میں یہاں تک سننے میں آئے کہ روزوں میں جو روزوں سے رہتے تھے مسلمان ان کو زبردنسی روزہ تڑھا دینا کہ سارے ان پہ ظلم کرے مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے ہو لے تو ایک تو اللہ کو نہیں مانے رسول کو نہیں مانے اس کے خانون کو بھی نہیں مانے جو لوگ ماننے والے تھے وہ لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے نہیں دیئے تو وہاں سے یہ بیماری پھٹی کہ کرونا ویرس کی جو بیماری وہاں سے اللہ تعالی اس کو یہ کرے تو پھر اور دوسری بات اب پھر ہمارے کو کہی کو لے پٹھ بھر جو صداوار جو اس کے مستخصہ صدا کہ انہی کو ہونا نا ہم تو مسلمان ہیں ایک سوال آتا ہمارے گر کہ ہم مسلمان ہیں اللہ کو ماننے والے رسول کو ماننے والے پھر ہمارے کے ان لوگوں کو جانا تھا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ماننے والے جو ہم لوگ ہیں کلیمہ تجیبہ پڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کو ایمان لانے والے جو ہیں ہم بھی مان کر کے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ لوگ نہیں مان کر کے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں چینہ کے بہرحال جس پر دہریے دہریے بولتے ہیں کمیونیس جو لوگ ہیں کوئی کسی کو نہیں مانتے ہو اللہ رسول مذہب پہ نہیں چلتے تو وہ لوگ نہیں مان کر کے اللہ کی خانون کے رسول کے خانون کی خلاف وردی کرے ہم مان کر کے اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کرنے والے ہوئے تو ان کو بھی لفتہ ہوا ہے اب ایران میں دے خب کیونکہ کلمہ پڑھنے والے خیر اخیدوں میں بگاڑ ہے وہ الگ بات ہے کلمہ وہ ہے وہ لوگ تو ان پر بھی عذاب کی شکل میں یہ بیماری آگئی بہت زیادہ مر رہے ہیں وہاں یعنی ان کو صحیح طریقے سے تدفین نہیں کر سک رہے لوگاں صحیح طریقے سے ان کا غصول نہیں دے سک رہے نماز بھی نہیں پڑھ سک رہے ایسے میوز آ رہا ہم کو اللہ نے آنے اس میں کیا حقیقت ہے کیا نہیں لکھ تو ہزاروں کے مر رہے تو کہاں کر سکتے ایک دو مر گئے تو پورا ایک بستی کے بستی پریشان ہوئے آتی اس کا انتظام کرنے کے لئے تو ہزاروں کے مر رہے تو کہاں کر سکتے تو ایسا ہو رہا نا ان کو صحیح طریقے سے غصول نصیب ہو رہا نا نماز جنازہ نصیب ہو رہی نا صحیح تدفین ہو رہی کتنا خطرنا کا عذاب ہے تو کتنا اس کو ہم آسانی سے لے رہے ہیں بہت سارے لوگاں ہمارے کو آتی کیا نہیں آتی کیا ایسا تو خیر دونوں کے اس میں بھی یہ آزمائش ہے کہ بھئی جو اللہ کو سرے سے نہیں ماننے والے ہیں رسول اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں ان لوگوں کے لئے بھی آزمائش ہے ان لوگوں کے لئے بھی امتحان کی گھڑی ہے تاکہ صدر جائیں وہ واپس اللہ رسول کی اطاعت میں آ جائیں ان کو ماننے والے بن جائیں اور ہمارے لئے یہ ہے کہ ہمارے عذر جو اللہ کو مانتے ہیں رسول کو مانتے ہیں لیکن نمازوں میں کوئی تائیاں ہوتی ہیں نمازیں نہیں پڑھتے کون پڑھ رہے نمازیں پانچوکت کی نمازوں کا کون ہے اللہ ماشاءاللہ اکاد دھر میں اکاد کر لیتا ہوں گا آدمی پورے دے کر رہے ہیں ہنڈر پرسن سمجھ رہے ہیں اللہ کی نافرمانی میں ہے قرآن کی تلاوت کون کر رہا پوریت کر لیتا ہوں میں تو دیکھا ہمارے یہ باوج کرتے ہیں تلاوت نماز پڑھتے ہیں آپ کو تکی بات بول دیکھ مخال تو کون کرتے ہیں اکاد اکاد ہے تو پورے تقریباً اللہ کی نافرمانی میں ہے دنیا میں اتنے مگن ہے کہ بھئی رات دن بسنے ہوتا ہم کمائی کے دن میں کمائی کے اس میں پڑھے رہے ہیں تو یہ یہ بطیرہ ہے ہماری زندگیوں کا تو اللہ تعالی ہمارے اوپر عذاب لائیں یہ ہم خوش نہیں ہونا کہ وہ ظلم کرے مسلمانوں پر وہ لوگ کچھ عذاب آیا ہمارے گنے تو ہم بھی اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ رسول پر ظلم کرنے والے بن رہے ہیں نہیں نمازوں کی پابندی نہیں قرآن کی تلاوت نہیں جیگر جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے بڑا بول لے رہے ہمنا تھوڑے بڑھ فائدے کے لیے اور وعدہ خلافی کرنا بھی گناہ ہے بہت بڑا وہ وعدہ خلافی کر لے رہے ہیں کر رہے ہیں ہمنا ہمارے معاشر میں اور سب سے بڑی بات کیا ہے ہم غیبت یادہ کر لے رہے ہیں کہ بجیسے تمہارے تاریف ہو رہی تمہارے پیچھے برائی کر رہے ہیں ہم پرے برائی کر رہے ہیں یہ ہمارا عام قیفیت بن گئی گھروں میں عورتوں میں بھی بیماری زیاد آئے ہوں آج کل مرد حضرات میں بھی بیماری آئی پہلے عورتوں میں ہوا کرتی تھی غیبت کی بیماری یہ تاریف کرتے ذرا عورت ہرتے اور وہ بولتے نہیں جیسا آگ لینے پہلے انگار لینے جاتے تھے گھروں میں چلہ سلگانے کے لیے لگنے کیا چلے ہوا کرتے تو آگ لینے جا کے انگار لینے آگے آگ لگا کے آگے گھر کو بلتے چاہے عورتوں نکال یعنی عقیبت کر کے فلاں ایسی فلاں ایسی فلاں ایسی بھل گئے تو عورتوں کے تحت تحت محدود تھا یہ عقیبت کرنا آج مردوں میں بھی آگئی بات کہ انہیں ایسا انہیں ایسا انہیں ایسا وہ تو ایسا ہے چور ہے بٹے باز ہے لچہ وہی بات سامنے بھولو صدر جاتا ہوں بھئی اس کو شراب نہیں پی جبا مت کھل چوری مت کر جو بھی خرابی ہیں اس میں سامنے بولے تو انہیں صدر جاتا اللہ رسول کا واسطہ تھے اس کے پیٹ پیچھے بولنے سے کیا ہے گناہ میں مبتلا ہو جائے انہیں صدر رہا نہیں الٹھا تمہاری آخرت خراب ہو جاری تو غیبت کیوں کرنا تو یہ تمام گناہوں میں ہم ملوث ہو گئے کتنے کتنے گناہ ہیں جو منع فرمایا گیا اسلام میں وہ تمام گناہ کے ہم کو محسوس ہی نہیں احساس بھی نہیں جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے قرآن اس کو لعنت بھیجتا ہے وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ کہ لعنت ہے جھوٹے پر اللہ تعالیٰ وَلْحَمْ بران پڑھ رہے ہیں صاحب کے لئے اگر وہ پڑھتے پڑھتے آیت پڑھ لیے وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ تو اللہ کی لعنت جھوٹے پر بلاغر میں جھوٹنا ہوں تو میرے پہ لعنت خود مانگ لے رہوں میں نہیں تو جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام رحمتوں سے دور کر دیا جانا ہوں تمام رحمتوں سے شیطان لعنتی ہے وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ بھی جھوٹوں پر بھی ہے شیطان پر بھی لعنت تو تمام رحمتوں سے دور کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی تمام رحمتوں سے تو ایسے گناہ جو ہیں ان تمام کو ہم ترک کرنا اللہ تعالیٰ ہم کو ابھی اللہ کرے ہمارے ملک وطن میں یہ وبا نہیں پھیلے جتنی پھیلی بس اس کی پر اللہ تعالیٰ اگر اس کو ختم کر دی بیماری تو بہت بہت اللہ کا بہت احسان اور لاک لاک شکر ہوگا کہ یہاں تک نہیں آئے وہ ہمارے صدھار کے لیے ہے ہمارے اندر عبرت آنے کے لیے اللہ تعالیٰ پہلا ہے اس کو لوگاں ہی دی لے رہے اور بہت سارے لوگوں میں مسلمان ہوں کہاں کیا ہوتا چلو پھر کیسا نکل جا رہا کہیں بھی آہ کیا ہوتا مرنا ہے نا موت کی کیا تیاری کریں کوئی تیاری کرے گا موت کی تیاری کرے گا کوئی نہیں کرے تیاری اب یہ گھر چھوڑنے کی نوبت آئی تمہارے کو خالی گھر دے رہے کوئی بھی آکے تو دوسرے گھر میں آنا تمہارا دوسرے گھر میں کہاں جائیں گے اتنے سامان آلے کے تم کوئی گھر کا بھی نشان نہیں ہے وہ کیسا رہیں گا کیا رہیں گا تو حیبت ہوں گی نہیں ہوں گی تو لوگوں فکر ہے تو ہم یہاں سے اس دنیا سے لوگوں جو بے فکر کے ذریعے گلت رہے ہیں آج کل مسلمان ہوں میں آپ کرونا کیا کرتا ہمارا کیا وہ آئے پھر دیکھنے بلے آتا کیا موت آتی تو اس کی تیاری کرے کوئی نہیں کرے تیاری تیاری کیا ہے ہماری خبر تو قبر میں جانے پر تین سوالات پوچھے جائیں گے تیرے دین کیا ہے من نبی اکا تیرے نبی کون ہیں ما دین اکا تیرے دین کیا ہے یہ سوالات اب یہاں رب بھی رٹ رٹ کے گئے تو سوالات نہیں آتے زبان کو اب ہم زندگی اس نہت پر گزارے تو سوالات کے جوابات ہم کو آجا یا رب ہی کوئی پڑھا میرے جیسے ہم روی بھی یاد کر لیا رب یا اللہ رب یا اللہ رٹ لے کے گیا وہاں پہ اگر میں اللہ کو رب نہیں جانا زندگی میں آج ہم رب کس کو جان رہے دکان رب یہاں پاننے والا شہر ہے تو شہر پالتا لے تو بچے ہیں تو بچے پالتے بچے کیا زمان سے دکان پالتی ایسا ذہن بنتا تو رب کیا ہے دکان بنے ہوئے شہر بنے ہوئے بچے بنے ہوئے بھائیاں بنے ہوئے ماں گر جاب کر رہے ہیں تو ماں بنے ہوئے رب لوگوں کے دلوں میں زبان پر اللہ رب تو وہاں خبر میں جانے کے بعد رب دکان ہی بنیں گا باپی بنیں گا یا ماں بنیں گی یا شہر بنیں گا یا بھائی بنیں گا میرا رب تو انہیں پاننے والا انہیں تھا بلتے ہیں لوگوں کو انہوں پال رہے ہیں بھائی ہمارے گول تم مجادی طور پر بولنا غلط نہیں ہے حقیقتا نہیں بولنا باطن میں ہمارے وہ کیفیت نہیں رہنا ہمارے دل میں اللہ پاننے والا یہ ذریعے ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ میری نگے بانی کر رہا میری پرورش کرنا یہ رہنا تھا تو وہ اس پہ محنت کرنا ہے ہمارے دل تو خبر کی تیاری کچھ بھی نہیں ہے ہاں جو لوگ خبر کی تیاری کر لیا وہ بے فکر ہو کے نکل سکتے کچھ بھی نے کیا ہونے کہا ہے وہاں جانے کے بعد میرے کو آسانی چکتے انتظام کر لیا میں وہاں پر بھول اللہ والے ہیں وہ کہنے کے دل کی ایک ولی خاص کا واقعہ ہے قرآن دور میں ایک ایسے ہی دکاندار رہتے تھے وہ دور میں بھی تو انہوں آ کے حالت رہے بلکل پرانے پھٹے پرانے کپڑے تھے تو انہوں جا کر ایک دکان پر دیکھ رہے تھے جا کے سلام کرے ایک دکاندار کو تو انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا توجہ نہیں کر آئی ان کی طرف تو انہوں نے دیکھنے لگے کہ جو انہیں اس دمانے میں جو پیپے بڑے بڑے پیپے میں آنا جو گھرا رکھتے تھے تو اس دمانے بوریوں میں تھیلے ہوں تو جا جا کے اندر جھانک کر رہے تھے دیکھنے لگے تو انہوں نے پریشان ہوگا انہیں دکانا ارے یہ کہاں سے گھز کے آگا انہیں حالت بالکل گریوی تھی کپڑے پھٹے پرانے فقیر کے جیسے موتاج جو لوگاں فقیر تو اللہ کے فقیرے ہو تو انہوں نے پریشان ہوگا کہ ان کو قصہ کر رہے تھے یہ کیا 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 دیکھ رہے ہیں کیا گھز گئے تو انہوں نے ہاں ایسا تو اس کو قصہ آگیا انہیں بولا تو مرہ تو کہاں کہاں سے رو نکل دی تو انہوں نے دیکھتا آپ گلکل لیڑ گئے ہوگی تو انہوں نے بولا ہی نو اٹھنگ ہا کر رہے ونہاٹا ہا کر رہے تو موتھائے تو ہل رہے نہیں کر رہا آدھالن نکل گئے انہوں نے عمیسال ہوگا ہے انہوں نے تو دیکھتا میری روک کیسی جاتی ہو تو ہماری زندگی ویسی بن گئی کہ اس میں اس میں اس میں رہ کے اس قراب اس قراب اس قراب مہنے تو اللہ والے جب آئی جو واقعہ ہوا واقعہ آئی ہے حقیقتاً حواس ہوئے تو وہ لوگوں اتنے آسان رہے تھے بڑھنے سے ڈٹھتے نہیں ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکے ہوتے ہیں تمام زندگی اللہ کی بندگی میں اس کی رہوبیت کو پاتے ہوئے زندگی گزارنے والے کرتے ہیں